دیکھئے بھئے کتاب پر مطن دیکھئے وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ اِمَّا مُحَقَّقًا فَهِيَ الْخَارِجِيَتُ اَوْ مُقَدَّرًا فَالْحَقِيقِيَتُ اَوْ ذِهْنًا فَالذِهْنِيَتُ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ کہ قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے اس پر اشکال ہوا تھا کہ وجود موضوع سے مراد اگر موضوع کا تصور ہے وہ تو پھر قضیہ سالبہ میں بھی ضروری ہے قضیہ سالبہ میں بھی ضروری ہے یعنی آپ اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں یہ موضوع پر آپ نے حکم لگانا ہے اس اعتبار سے تو قضیہ سالبہ میں بھی اس کا موضوع کا وجود ضروری ہے اس لیے کیونکہ پہلے آپ موضوع کا تصور کرتے ہیں پھر اس پر حکم لگاتے ہیں یا تو اس بات کا یا نفی کا جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید قائم یا میں کہتا ہوں زید لئیس بقائم تو یہاں زید ان پر چاہے قائم ان کا حکم لگائیں چاہے اسے قائم ان کی نفی کریں دونوں صورتوں میں پہلے زید کا تصور کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے محمول کو ثابت کریں گے یا اس کی نفی کریں گے تو پہلے موضوع کا تصور کرنا پڑے گا تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے حالانکہ قضیہ سالبہ میں بھی موضوع کا وجود ضروری ہے تو میں نے تفصیل بیان کی تھی اور بتلایا تھا کہ موضوع کا وجود ضروری ہے یا تو حکم کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے اگر حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر قضیہ موجبہ کے لیے بھی وجود موضوع ضروری اور قضیہ سالبہ کے لیے بھی وجود موضوع ضروری ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وجود موضوع ضروری ہے یا تو حکم کے اعتبار سے کہ آپ نے موضوع پر حکم لگانا ہے یا وجود موضوع ضروری ہے صدق کے اعتبار سے کہ قضیہ کیا ہو صادقہ ہے قضیہ صادقہ ہے وہ پایا جائے محقق ہو تو اگر حکم کے اعتبار سے وجود موضوع کو دیکھا جائے تو پھر تو وہ قضیہ موجبہ میں بھی ضروری اور قضیہ سالبہ میں بھی ضروری قضیہ موجبہ میں آپ موضوع کے لئے محمول کو ثابت کرتے ہیں اور قضیہ سالبہ میں آپ موضوع سے محمول کی نفی کرتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں پہلے آپ کو موضوع کا تصور کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے لئے محمول یا تو ثابت کرتے ہیں یا اس سے محمول کی نفی کرتے ہیں تو حکم کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے قضیہ موجبہ کے لیے بھی اور قضیہ سالبہ کے لیے بھی البتہ صدق کے اعتبار سے صرف قضیہ موجبہ کے لیے وجود موضوع ضروری ہے قضیہ سالبہ کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زیدن قائمن زید کے لیے قیام کا اثبات کرنا چاہتے ہیں تو یہ تب ہی صادق آئے گا یہ قضیہ جب زید موجود ہو زید موجود ہوگا تو اس کے لئے قیام ثابت ہو سکتا ہے اگر زید موجود ہی نہیں تو اس کے لئے قیام کیسے ثابت ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے زیدن قائمون یہ قضیہ تب ہی صادق آئے گا جب زید کا وجود ہو کیونکہ اس قضیہ میں کیا کیا جا رہا ہے زید کے لئے قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے زید ہوگا تو اس کے لئے قیام بھی ثابت ہوگا اور پھر ہی یہ قضیہ صادق آئے گا کہ زید قائم ان زید کھڑا ہے ورنہ تو صادق ہی نہیں آئے گا آپ زید قائم ان کہہ رہے ہیں اور زید کا وجود ہی نہیں تو پھر یہ قضیہ کیسے صادق آئے گا جس کے موضوع کا وجود ہی نہیں تو قضیہ کے صادق آنے کے لیے موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں اس پر حکم لگاتے ہیں اور اس کے لیے محمول کو ثابت کرتے ہیں اور یہ تب ہی اس کے لیے ثابت ہو سکے گا جب موضوع کا وجود ہو یعنی وہ موجود ہو تو گویا یوں کہیں کہ وجود موضوع ضروری ہے دو اعتبار سے ایک یا تو حکم کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے اگر حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر قضیہ موجبہ نہیں بلکہ قضیہ سالبہ میں بھی وجود موضوع ضروری ہے اور اگر صدق کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں تو پھر صدق کے اعتبار سے صرف قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے قضیہ سالبہ میں وجودیں موضوع ضروری نہیں کس طرح میں نے مثال بھی ذکر کی تھی مثلا میں کہتا ہوں الحمار لئیس بھی ناتق گدہ ناتق نہیں ہے میں نے گدے سے ناتق ہونے کی نفی کی اور گدے کا وجود ہے موضوع کا وجود ہے اب دوسرا قضیہ میں لاؤں گا اور اس میں آپ دیکھنا موضوع کا وجود نہیں ہوگا شریک الباری لئیس بھی موجود اللہ کا شریک موجود نہیں ہے تو اللہ کے شریک سے دیکھو میں نے وجود کی نفی کر دی تو یہ قضیہ سالبہ ہے قضیہ سالبہ اور مجھے بتائیے کیا یہ صادق ہے یا صادق نہیں شریک الباری لئیس بھی موجود اللہ کا کوئی شریک نہیں مجھے بتائیے صادق ہے قاذب ہے صادق ہے اور حالانکہ اس کا جو موضوع ہے شریک الباری اس کا وجود نہیں ہے اس کا وجود دیکھو موضوع کا وجود نہیں ہے پھر بھی قضیہ سالبہ صادق آ رہا ہے اور الحمار لیسا بھی ناتقین اس میں یہ بھی قضیہ سالبہ ہے اور اس کے اندر وجود موضوع ہے وجود موضوع تو دیکھو قضیہ سالبہ میں وجود موضوع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ صادق آ سکتا ہے الحمار لیسا بھی ناتقین یہ قضیہ صادق ہے حمار ناتق نہیں ہے قضیہ سالبہ ہے اور صادق آ رہا ہے اور موضوع کا وجود ہے حمار کا وجود ہے اور دوسرا قضیہ جو ہے شریک الباری لیسا بھی موجودین وہ بھی سالبہ ہے اور اس میں موضوع کا وجود نہیں لیکن پھر بھی وہ صادق آ رہا ہے معلوم ہوا سالبہ جو ہے وجود موضوع ہو تب بھی صادق آ سکتا ہے اور وجود موضوع نہ ہو پھر بھی صادق آ سکتا ہے جبکہ قضیہ موجبہ میں ایسا نہیں ہے اس کے اندر وجودِ موضوع ہوگا تو وہ صادق آئے گا اگر وجودِ موضوع نہیں تو وہ صادق بھی نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام یہ ہوا کہ قضیہِ موجیبہ کے اندر وجودِ موضوع ضروری ہے حکم کے اعتبار سے بھی اور صدق کے اعتبار سے بھی جبکہ قضیہِ سالبہ میں وجودِ موضوع ضروری ہے حکم کے اعتبار سے صرف صدق کے اعتبار سے وجودِ موضوع ضروری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو وجود ہے یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے وجود محقق بھی ہو سکتا ہے وجود مقدر بھی ہو سکتا ہے اور وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے وجود کتنی قسم پر ہو سکتا ہے محقق ہو سکتا ہے یعنی خارج میں موجود ہو اور وجود مقدر بھی ہو سکتا ہے یعنی جس کو فرض کر لیا گیا ہو اور وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے یعنی جو صرف ذہن میں موجود ہو اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو باتیں یاد رکھیں کہ موضوع جو ہے اپنے افراد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے ایک تو ہے ممکن الافراد اور ایک ہے ممتنع الافراد ایک موضوع وہ ہوگا جس کے افراد ممکن ہوں گے اور ایک موضوع وہ ہوگا جس کے افراد ممکن نہیں ہیں ممتنع ہیں توجہ ہے تو موضوع اپنے افراد کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے یا تو موضوع جو ہے ممکن الافراد ہوگا یعنی اس کے افراد ممکن ہیں یا موضوع ممتنع الافراد ہوگا یعنی اس کے افراد ممکن نہیں ہیں اور نیز میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ وجود دو قسم پر ہے ایک وجود بالفعل اور ایک وجود بالقوہ وجود بالفعل کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا وجود فی الحال ہو ایک چیز کا وجود فی الحال ہو اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے وجود بالفیل اور ایک ہے وجود بالقوہ یعنی جس کا وجود ممکن ہے اس میں صلاحیت ہے یعنی وہ ممکن ہے تو وجود دو قسم پر ہوا ایک وجود بالفیل ہے جو فی الحال جس کا وجود ہو اور ایک وجود بالقوہ ہے یعنی جس کا ہونا ممکن ہو جس کا ہونا تو وہ وجود بالقوہ ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے دیکھئے آگے سبق پہ تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُعِ اور ضروری ہے قضیہ مجیبہ کے اندر مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُعِ موضوع کا وجود قضیہ مجیبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے مطن پر نظر ہے تو اِمَّا مُحَقَّقَقًا پھر یہ وجودِ موضوع یا تو محقق ہوگا قضیہ خارجیہ ہے او مُقَدَّرًا یا وجودِ موضوع مُقَدَّر ہوگا فَالْحَقِقِيَّتُ تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے او زہنن یا وجودِ موضوع ذہن کے اعتبار سے ہوگا فَذِهْنِيَّتُ تو یہ قضیہ ذہنیہ ہے تو وجودِ موضوع کے اعتبار سے قضیہ کی تقسیم کر رہے ہیں اور اس اعتبار سے قضیہ تین قسم پر ہے یا تو قضیہ خارجیہ ہوگا یا حقیقیہ ہوگا یا ذہنیہ ہوگا کتنی قسمیں تین نمبر ایک قضیہ خارجیہ نمبر دو قضیہ حقیقیہ اور نمبر تین قضیہ ذہنیہ تین قسم پر ہے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اچھی طرح قضیہ خارجیہ وہ ہے جس کا موضوع وجود محقق ہو ذرا متن پر نظر رکھو اما محققا فہی الخارجیت قضیہ خارجیہ وہ ہے جس کا موضوع وجود محقق ہو اور آگے آرہا او مقدرن فالحقیقیت قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس کا موضوع وجود مقدر ہو اسی لفظ کو ساتھ جوڑ دیا کریں وجود مقدر ہو او ذہنن فالزہنیت اور قضیہ ذہنیہ وہ ہے جس کا موضوع وجود ذہنی ہو تاریخ سمجھ میں آرہی ہے محقق ہو تو وہ خارجیہ ہے مقدر ہو تو حقیقیہ ہے اور ذہنی ہو تو ذہنی ہے اسی سے بنا لیں پوری تعریف کر لیں قضیہ خارجیہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع بات موضوع کی چل رہی ہے موضوع کے وجود کے اعتبار سے موضوع کے وجود کے اعتبار سے یہ تقسیم ہو رہی ہے کہ اگر قضیہ کا موضوع وجود محقق ہو اعتبار سے تین قسمیں ہیں وجود محقق ہے ایک وجود مقدر ہے اور ایک وجود ذہنی ہے تو قضیہ کا موضوع اگر وجود محقق ہو تو وہ قضیہ خارجیہ اور اگر قضیہ کا موضوع وجود مقدر ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ اور اگر قضیہ کا موضوع وجود ذہنی ہو تو وہ قضیہ ذہنی ہے تاریخ سمجھ میں آگئے پھر ایک دفعہ دہرالیں قضیہ کا موضوع کیا ہو اگر وجود محقق ہو تو وہ خارجیہ اور قضیہ کا موضوع اگر وجود مقدر ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ ہے اور اگر قضیہ کا موضوع وجود ذہنی ہو تو وہ قضیہ ذہنیہ ہے یہ تقسیم ہے بھئی تفصیل یاد رکھو قضیہ خارجیہ قضیہ خارجیہ اس کی تفصیل سمجھ لو قضیہ خارجیہ وہ ہے جس کا موضوع وجود محقق ہو یعنی اس کے افراد خارج میں حقیقتاً موجود ہوں اس کے افراد خارج میں بالفعل کہیں بالفعل موجود ہوں قضیہ خارجیہ کسے کہتے ہیں پہلے پہلے وہی تعریف ساتھ جوڑو قضیہ خارجیہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع وجود محقق ہو یعنی ان افراد پر حکم ہے اس میں حکم کس پر ہوتا ہے افراد پر یعنی ان افراد پر حکم ہے جو بالفعل خارج میں موجود ہوں افراد محقق پر حکم ہے کس پر افراد محقق یعنی جن کا وجود خارج میں ہے جن کا وجود مثلاً مثلاً میں کہتا ہوں الانسان حیوان یہ یوں کہیں کل انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اب دیکھو یہ حکم کلی کی ماہیت پر ہے یا افراد پر ہے کلو انسان ان حیوان مجھے بتائیے حکم جو ہے کلی کی ماہیت پر ہے یا کلی کے افراد پر ہے کلی کے افراد پر ہے کس سے پتا چلا کلو سے شابش ماہیت تو ایک ہوتی ہے جب ماہیت مراد ہوگی وہاں کل کا لحظ لانے کی ضرورت نہیں جب کل کہا جا رہا ہے انہی سارے تو سارے تو افراد ہو سکتے ہیں یا سارے ہوں گے یا باز تو یہ کل نے بتایا کہ حکم کس پر لگ رہا ہے افراد پر میں نے دوسرا طریقہ بھی بتلایا تھا کہ کیسے پتا چلے گا افراد پر حکم ہے کلی کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ اس کے افراد لے آؤ کلو انسانین کی جگہ ذرا زید دے آؤ زیدن حیوان کہنا صحیح ہے یا غلط ہے بکرن حیوان خالدن حیوان دیکھا یہ کہنا صحیح معلوم ہوا حکم کلی کے افراد پر ہے یہاں تو کلو انسانین حیوان یہاں حکم کس پر ہے افراد پر ہے اور وہ افراد وہ تین قسم پر ہو سکتے ہیں یا تو وہ محقق ہوں گے یا مقدر ہوں گے یا ذہنن ہوں گے یعنی صرف ذہن میں ہوں گے تو قضیہ خارجیہ وہ ہے جس کا موضوع کیا ہو وجود محقق ہو کیا معنی وجود محقق ہو مطلب یہ ہے یعنی اس کے افراد بالفعل خارج میں موجود ہوں خارجیہ نام سے ہی پتا چر رہا ہے جس کے افراد بالفعل خارج میں موجود ہوں کلو انسانن حیوانن مجھے بتائیے یہ کلو انسانن موضوع کیا کلو انسانن تو یہ انسان جو ہے انسان کے جو افراد خارج میں بالفعل موجود ہیں ان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں حیوان ہیں انسان کے جو افراد بالفعل خارج میں موجود ہیں یعنی زید عمر بکر خالد وغیرہ ان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں حیوان ہیں پھر دوہرائیں بار بار مشکل مقام ہے بار بار میں اس لیے تقرار کروا رہا ہوں قضیہ خارجی ہے کس کو کہتے ہیں جس کا موضوع وزو três وجودہ محقق ہو کیا معنی وجودہ محقق یعنی یعنی ان افراد پر حکم لگایا جا رہا ہے جو خارج میں بالفعل موجود ہیں کل انسان این حیوان اُنھ ہر انسان کیا ہے حیوان یہ حکم کس پر لگایا جا رہا ہے خارج میں بالفعل جو انسان کے افراد موجود ہیں ان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں حیوان ہیں تو اس میں کس پر حکم لگایا جاتا ہے موضوع کے ان افراد پر جو بالفعل خارج میں موجود ہیں اور دوسری قسم ہوئی قضیہ حقیقیہ قضیہ حقیقیہ وہ ہے جس کا موضوع کیا ہو وجود مقدر ہو قضیہ حقیقیہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع وجود مقدر ہو یعنی حکم ان افراد پر ہو جن کا وجود ممکن ہو یہ مشکل جگہ ہے سمجھ لو ان افراد پر حکم ہے جو ممکن ہو یعنی یوں کہیں جو ممکن الوجود ہو جن کا وجود ممکن ہے اور اس کی مثال بھی یہی لے لیں کلو انسان ان حیوانون ہر انسان کیا ہے حیوان ہے میں انسان کے جو خارج میں افراد ہیں ان پہ حکم نہیں لگا رہا یہاں میں وجود مقدر پہ حکم لگا رہا ہوں یعنی ان افراد پر جو خارج میں ممکن ہو سکتے ہیں توجہ ہے جو خارج میں ممکن ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے انسان خارج میں ممکن ہے یا ممکن نہیں آپ کہیں گے ممکن کو تو چھوڑیے بلفیل بھی وہ موجود ہیں بلفیل بھی تو یہاں قضیہ حقیقیہ میں وجود مقدر پر حکم لگا جاتا ہے یعنی موضوع کے ان افراد پر حکم ہوتا ہے جو کیا ہوتے ہیں ممکن الموجود ممکن پر ہوتا ہے جو خارج میں ممکن الوجود ہو یعنی جن کا خارج میں ہونا ممکن ہو اعم اس سے کہ خارج میں ہیں یا خارج میں نہیں ہیں ممکن ہونا چاہیے خارج میں ہیں یا نہیں اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں تو بھی اس میں داخل وہ بھی اس میں داخل جو خارج میں نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل لیکن ہونے ممکن چاہیے دیکھو مثالوں سے اور وضاحت ہوگی مثال میں آپ کو کہتا ہوں کل عنقا اطائرن ہر عنقا کیا ہے ہر عنقا پرندہ ہے عنقا میں نے بتایا تھا ایک فرضی پرندہ ہے کہتے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک پر مغرب میں ہے تو یہ ایسا پرندہ ہے ایک فرضی پرندہ ہے کیا ہے فرضی پرندہ ہے لیکن کیا ایسا پرندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ممکن ہے ہو سکتا ہے ہے نہیں لیکن ممکن تو ہے ایک چیز نہ ممکن ہوتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے کیا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے نہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے اور ہاں ایسے پرندے کا ہونا ممکن ہے لیکن ہمیں ملا نہیں آج تک ہو سکتا ہے ممکن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز ہوتی ہے ناممکن جو ہو ہی نہیں سکتی جیسے لاش ہے لاش ہے ممکن ہی نہیں ہے خارج میں خارج میں جو بھی چیز آپ فرض کریں گے وہ تو لاش ہے نہیں ہوگی وہ تو کیا ہوگی وہ تو شیح ہوگی اور جیسے شریک الباری جو خارج میں ممکن ہی نہیں ہے بھئی تو کچھ چیزیں ہیں جو ممکن ہی نہیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ممکن تو ہیں لیکن ہمیں آج تک ملی نہیں تو عنقا کیا ہے فرضی پرندہ ہے تو میں کہتا ہوں کل عنقا طائرن ہر عنقا کیا ہے پرندہ ہے ہر عنقا پرندہ ہے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ حکم میں عنقا کے ماہیت پر لگا رہا ہوں یا اس کے افراد پر کل عنقا طائرن یہ حکم میں کلی کی ماہیت پر لگا رہا ہوں یا اس کے افراد پر کیسے پتا چلا شابش کل کلس میں لے کر آیا کلو نے بتلایا کہ یہاں افراد مراد ہیں ماہیت مراد نہیں دوسرا طریقہ کیا تھا اس کلی کو ہٹائیں اور ایک ایک فرد کو لائیں اور اس پر حکم لگائیں مثلا فرض کرو ایک عنقا سامنے موجود ہو اور میں آپ کو کہتا ہوں پہلے تھا کلو عنقا وہ تھا کلی عنقا کیا تھا کلی اب میں حازہ اور حازہ تو کسی معین کی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ تو جزی حقیقی ہوتی ہے تو میں ایک جزی حقیقی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ عنقا پریندہ ہے کیا میرا کہنا غلط ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا تھا آپ نے کہا تھا کلو انسانین حیوانون وہاں میں نے کلو انسان کو ہٹایا تھا اور زید لے آیا تھا زیدن حیوانون دیکھو وہ حکم بھی صحیح تھا معلومہ حکم کس پر ہے افراد پر یہاں پر بھی کلو عنقا کی جگہ میں عنقا کی ایک جزی لے آیا یعنی ہازالعنقا یہ بلعنقا یہ کیا ہے تائرن دیکھو میرا یہ کہنا صحیح ہے دوسرا عنقا کی طرف میں نے اشارہ کیا اور میں نے کہا یہ انقا کیا ہے پرندہ دیکھو ہر ایک جزی پر بھی حکم لگا رہے ہیں تو ٹھیک لگ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے معلومہ یہاں حکم کس پر ہے افراد پر ہے تو بات چل رہی تھی قضیح حقیقیہ کی قضیح حقیقیہ میں حکم کس پر ہوتا ہے اس میں حکم ہوتا ہے وجود مقدر پر کس پر حکم ہوتا ہے وجود مقدر پر یعنی ان افراد پر حکم ہوتا ہے جو خارج میں ممکن الوجود توجہ ہے یعنی ان افراد پر حکم ہوتا ہے جو خارج میں ممکن الوجود ہوں جن کا وجود ممکن ہو عام اس سے کہ خارج میں بالفعل بھی وہ ہیں یا بالفعل نہیں اگر بالفعل بھی ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر بالفعل نہیں ہیں لیکن ممکن ہیں تو ان پر حکم لگتا ہے جیسے دیکھو یہ موضوع ہے اس قضیحے کا اور حکم کس پر لگایا جا رہا ہے افراد پر اور یہ انقا کے افراد خارج میں ممکن ہیں یا ممکن نہیں ہیں ممکن ہیں اگرچہ بالفعل نہیں لیکن ممکن تو ہیں بالفعل بے شک نہ ہو لیکن افراد کیا ہیں ممکن اور ہم نے بھی اسی پر حکم لگایا کہ ہر انقا کیا ہے پرندہ ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں جب بھی انقا پایا جائے آپ خارج میں جو بھی انقا فرض کریں گے وہ طائر ہوگا وہ پرندہ ہوگا اس کے لئے طائر ہونے کا حکم ثابت ہوگا کلو انقا اطائر کلو انقا ہے موضوع اور طائر کیا ہے محمول معنی یہ ہے کہ انقا کا خارج میں آپ کوئی بھی فرض فرض کروگے تو اس کے لئے طائر ہونا ثابت ہوگا اس کے لئے یہ والا محمول ثابت ہوگا عام اس سے کہ خارج میں بلفیل بھی وہ ہے یا بلفیل نہیں انقا تو خارج میں بلفیل نہیں ہے ہم دوسری مثال کر لیتے ہیں اس میں دیکھنا خارج میں بلفیل بھی افراد ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں کلو انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان پہلے میں نے انسان کے ان افراد پر حکم لگایا تھا جو خارج میں بلفیل موجود تھے اب میں خارج میں جو بلفیل موجود ہیں ان کا ارادہ نہیں کر رہا بلکہ میرا ارادہ یہ ہے کلو انسان ان حیوان یعنی میں ان افراد پر حکم لگا رہا ہوں جو ممکن الوجود ہیں انسان کے افراد مجھے بتائیے انسان کے افراد ممکن الوجود ہیں یا نہیں خارج میں ہو سکتے ہیں یا نہیں آپ کہیں گے خارج میں ہو سکتے ہیں بلکہ بالفعل بھی موجود ہیں اور انقا کے افراد ممکن الوجود ہیں کے نہیں وہ بھی ممکن الوجود ہیں لیکن وہ بالفعل موجود نہیں تو انسان کے افراد بھی ممکن الوجود انقا کے افراد بھی ممکن الوجود فرق صرف اتنا ہے انسان کے افراد بالفعل بھی موجود ہیں اور انقا کے افراد بالفعل موجود نہیں لیکن بالفعل کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کہ یہ جو موضوع ہے اس کے افراد ممکن الوجود ہونے چاہیں پھر چاہے ہو چاہے نہ ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا موضوع کے افراد کیا ہونے چاہیں ہیں ممکن الوجود تو یہاں پر قضیح حقیقیہ میں حکم کس پر ہوتا ہے وجود مقدر پر کس پر حکم ہوتا ہے وجود مقدر پر عام اس سے کہ وہ بالفعل ہو یا نہ ہو یعنی ممکن الوجود پر حکم ہوتا ہے ان افراد پر جو ممکن الوجود کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی فرد خارج میں پایا گیا کوئی بھی ایسی چیز خارج میں پائی گئی جس کو انسان کہیں تو اس کو حیوان بھی کہنا پڑے گا کلو انسان ان حیوان جو بھی انسان خارج میں ہوگا جس کو آپ انسان کہیں گے اس کے لئے حیوان ہونا ثابت ہوگا اس کے لئے حیوان ہونا ثابت ہوگا تو قضیح حقیقیہ میں حکم کس پر لگاتے ہیں وجود مقدر پر یعنی ان افراد پر جو خارج میں ممکن ہیں جو افراد خارج میں ممکن ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ بلفیل ہیں یا بلفیل نہیں بس اتنا دیکھو جو افراد کیا ہیں خارج میں ممکن ہیں ان پر حکم لگا دیا تو میں نے کہا کلو عنقا اطائرن ہر عنقا کیا ہے پرندہ تو عنقا کے افراد خارج میں ممکن ہیں اور ان پر میں نے حکم لگا دیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ خارج میں کوئی بھی عنقا فرض کروگے تو کلو عنقا اطائرن اس کے لئے کیا محمول ماننا پڑے گا طائر یعنی اس کو طائر بھی ماننا پڑے گا آپ جو بھی عنقا خارج میں فرض کروگے اس کے لئے طائر ضرور ہوگا یعنی یوں کہو جو بھی عنقا خارج میں اگر کبھی پایا گیا تو اس کے لئے طائر ہونہ ضرور ثابت ہوگا اسی طرح دوسری مثال کیا کلو انسانین ہیوان ہر انسان کیا ہے ہیوان حکم کس پر ہے وجود مقدر پر کس پر وجود مقدر پر کیا مانا انسان کے ان افراد پر جو ممکن الوجود جو خارج میں ممکن ہے انسان کے جو افراد خارج میں ممکن ہیں میں ان پر حکم لگا رہا ہوں کیا کہ وہ حیوان؟ کلو انسانین حیوانون انسان کا ہر وہ فرض جو ممکن الوجود ہے وہ کیا ہے؟ انسان چاہے بالفعل ہو چاہے بالفعل نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعد سمجھ میں آگئی اور ذہنیہ تیسری قسم ہے قضیہ ذہنیہ قضیہ ذہنیہ وہ ہے جس کا موضوع کیا ہو وجود ذہنی ہو توجہ ہے قضیہ خارجیہ کا موضوع کیا تھا وجود محقق اور قضیہ حقیقیہ کا موضوع کیا وجود مقدر اور قضیہ ذہنیہ کا موضوع کیا وجود ذہنی وجود ذہنی یعنی ان افراد پر حکم ہے جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں یعنی خارج میں ممکن نہیں جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں عام اس سے کہ بالفعل بھی موجود ہوں یا موجود نہ ہوں اس میں بھی وہی دو صورتیں آ جائیں گے قضیہ ذہنی میں کس پر حکم ہوتا ہے وجود ذہنی پر یعنی ان افراد پر جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں توجہ ہے ان افراد پر جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں پھر عام ہے چاہے بالفعل بھی ذہن میں ہوں چاہے بالفعل تو نہیں ہے لیکن صرف ممکن الوجود ہیں ممکن الوجود دو قسم پر ہو سکتا ہے یا تو بالفعل بھی ہوگا یا بالفعل نہیں جیسے انقا اور انسان میں گزرا انقا بھی ممکن الوجود اور انسان بھی ممکن لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک ممکن الوجود ایسا ہے کہ اس کے بعض افراد خارج میں بلفیل بھی ہیں اور دوسرے میں بلفیل نہیں لیکن ہیں دونوں ممکن الوجود دونوں کا وجود خارج میں ہو سکتا ہے اور ان دونوں میں سے ایک کے افراد بلفیل بھی ہیں انسان کے افراد بلفیل بھی ہیں اور انقا کے بلفیل نہیں بلفیل ہوں یا نہ ہوں اس تی طرف آپ نے نظر نہیں کرنی بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز خارج میں ممکن الوجود ہے جب خارج میں بالفعل بھی ہے پھر تو بطریق اولا ثابت ہو گیا کہ یہ چیز کیا ہے ممکن الوجود ہے اس کا خارج میں وجود ممکن ہے تو یہاں اسی طرح ذہنیہ کے اندر بھی ذہنیہ کے اندر قضیہ ذہنیہ میں حکم کس پر ہے وجود ذہنی پر یعنی ان افراد پر جو ذہن میں ممکن الوجود جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں جیسے جیسے شریک الباری ممتنعن شریک الباری ممتنعن شریک الباری یعنی اللہ تعالی کا شریک دیکھو شریک الباری خارج میں تو ممکن نہیں شریک الباری خارج میں تو ممکن نہیں ذہن میں آپ کوئی بھی چیز تصور کرو کہ یہ شریک الباری ہے تو اس کے لئے ممتنع ہونے کا حکم ثابت کرنا پڑے گا توجہ ہے کیا کہا انہوں نے شریک الباری ممتنعن یہ قضیہ ذہنیہ ہے یہ کیا ہے قضیہ ذہنیہ کسے کہتے تھے جس کا موضوع وجود ذہنی ہو قضیہ ذہنیہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع وجود ذہنی کیا مانا وجود ذہنی یعنی حکم ان افراد پر ہے جن کا وجود ذہنی ممکن ہے جن کا وجود ذہنی ممکن ہے اور یہ آعم ہے چاہے بالفعل ذہن میں وجود ہو چاہے بالفعل ذہن میں وجود نہ ہو حل کچھ ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہے مشکل جگہ مشکل جگہ آسان نہیں ہے تو قضیہ ذہنی ہے کسے کہتے ہیں جس میں حکم وجود ذہنی پر ہوتا ہے یا یوں کہیں جس کا موضوع وجود ذہنی ہوتا ہے یعنی موضوع کے ان افراد پر حکم ہے جن کا وجود ذہن میں ممکن ہے جیسے شریک الباری ممتنع ہوئے شریک الباری خارج میں تو ممکن نہیں ہے لیکن ذہن میں آپ فرض کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو لیکن جب بھی شریک الباری ذہن میں فرض کرو گے اس کے لئے امتنع والا حکم ثابت ہو جائے گا ہمیشہ اس کے لئے کون سا حکم ثابت ہوگا امتنع والا جیسے انسان کا کوئی بھی فرض آپ تصور کریں گے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اسی طرح شریک الباری جو بھی آپ فرض کرو گے اس کے لئے ممتنع ہونا ضروری ہے تو شریک الباری ذہن میں موجود تو نہیں لیکن ممکن الوجود ہے لیکن جب بھی آپ فرض کرو گے اس کا کوئی فرض اس کے لئے امتنع والا حکم ضرور ثابت ہو جائے گا کیونکہ قضیہ کیا تھا شریک الباری ممتنع تو خارج میں تو شریک الباری نہیں ممکن ہی نہیں ہے لیکن ذہن میں ممکن ہے فرض کیا جا سکتا ہے فرض تو ناممکن چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے فرض تو ناممکن چیز کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے تو جیسے یہاں پر دیکھو شریک الباری آپ فرض کر لیں جیسے ہی فرض کریں گے جو بھی فرض فرض کریں گے اس کے لئے امتنع والا حکم ضرور ثابت ہوگا آپ ذہن میں شریک الباری کا جو فرض بھی تصور کر لیں اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتناع ولا حکم لگانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے ممتنع ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیں جب فرض کر لیا تو ممتنع کہا رہا ممکن ہو گیا یا نہیں ذہن میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شریک الباری ممتنع ہے اور پھر کہہ رہے ہیں جو بھی آپ شریک الباری کا فرض ذہن میں تصور کریں گے تو اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتناع ولا کہ یہ ممتنع ہے بھئی آپ نے فرض کیا ہے ذہن میں اور امتناع ولا جو حکم لگا رہے ہیں وہ خارج کے اعتبار سے لگا رہے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے ذہن میں فرض کی اور جس پر کیا صادقہ رہا ہے کہ یہ شریک الباری ہے یہ چیز جو ہے خارج میں ممتنع ہے خارج میں ہو ہی نہیں سکتی خارج میں تو یہ جو امتناع ولا حکم ہے یہ خارج کے اعتبار سے ہے ذہن میں تو ناممکن چیز بھی انسان فرض کر سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے شریک الباری کو فرض کیا شریک الباری کیا ہے اس کو آپ نے فرض کر لیا اگرچہ یہ ناممکن ہے شریک الباری ہو ہی نہیں سکتا تو ذہن میں فرض تو ناممکن چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ نے ذہن میں کس کا تصور کیا شریک الباری کے ایک فرض کا تو اس کو کس وصف کے ساتھ موصوف کرنا پڑے گا اس پر کیا حکم لگانا پڑے گا امتنع والا کہ یہ جو چیز ہے جس کو ہم نے کیا فرض کیا ہے شریک الباری یہ ممتنع ہے کیا مانا کہا ممتنع ہے خارج میں ممتنع ہے ذہن میں تو آپ فرض کر رہے ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو ذہن میں یہ ممکن الوجود ہے لیکن خارج کے اعتبار سے یہ کیا ہے ممتنع تو آپ ذہن میں شریک الباری کا جو بھی فرض تصور کر لیں گے اس پر امتنع والا حکم ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ کیا ہے خارج میں ممتنع ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر حاصل کلام کیا ہوا کہ قضیہ جو ہے وجود موضوع کے اعتبار سے تین قسم پر ہے وجود موضوع یا تو محقق ہوگا یا مقدر ہوگا یا ذہنی ہوگا اگر وجود موضوع محقق ہے یعنی خارج میں موجود ہے بالفعل یعنی حکم ان افراد پر ہو جو خارج میں بالفعل موجود ہیں تو پھر اس کو قضیہ خارجیہ کہیں گے اور اگر موضوع جو ہے قضیہ کا موضوع وجود مقدر ہو تو وہ قضیہ حقیقیہ ہے یعنی حکم ان افراد پر ہو جو خارج میں ممکن ہیں عام اس سے کہ بالفعل ہیں یا بالفعل نہیں بالفعل ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے بالفعل نہیں یا وہ بھی اس میں ہاں خارج میں ممکن الوجود ہونا چاہیے مجھے بتائیے انقعہ ممکن الوجود ہے کہ نہیں اسی طرح انسان بھی کیا ہے ممکن الوجود دونوں ممکن الوجود ہیں ہاں انقعہ تو انسان بلفیل بے تو بات یہ چاہی ہے وہ چیز کیا ہونی چاہیے ممکن الوجود جب انسان کے بعض افراد خارج میں بلفیل موجود ہیں تو پھر تو اور زیادہ بات پکی ہو گئی کہ انسان ممکن الوجود ہے جب افراد موجود ہیں بقاعدہ تو معلوم ہوئا یہ واقعی کیا ہے ممکن الوجود اور انقا کا کوئی فرد نہیں پھر بھی ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے خارج میں ہو سکتا ہے خارج میں بلفیل تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے اور انسان بھی خارج میں ہو سکتا ہے اور جب دیکھا یہ تو بلفیل بھی ہے یہ تو اور زیادہ تسلی ہو گئی کہ انسان واقعی کیا ہے ممکن الوجود ہے کیونکہ یہ تو بلفیل بھی موجود ہے خارج میں لیکن بات یہاں چڑھ رہی ہے اس طرح ممکن الوجود کی حکم کن افراد پر ہے قضیح حقیقیہ میں ان افراد پر جو کیا ہیں ممکن الوجود ہیں پھر چاہے بعض بلفیل بھی افراد ہوں چاہے بالفعل نہ ہوں لیکن حکم ان تمام افراد پر ہے جتنے بھی ممکن الوجود ہیں جتنے بھی میں نے کہا کلو انسان ان حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان ہے یہ حکم سب کو شامل ہے جو بھی انسان کا افراد ممکن ہوگا اس کے لئے حیوان والا حکم ضرور ثابت ہوگا خارج میں جو بالفعل موجود ہیں ان کے لئے بھی حیوان والا حکم ثابت ہے انسان ہو اور حیوان نہ ہو ہوئی نہیں سکتا بھئی کلوں انسان انہیوان ہون ہر انسان کیا ہے ہیوان ہے چاہے افراد بلفیل ہوں یا بلفیل نہ ہوں بلفیل ہوں تو بھی ان کے لیے وہ ماننا پڑے گا بلفیل نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ماننا پڑے گا انقا کے اندر افراد بلفیل تو خارج میں نہیں لیکن ہر انقا کے لیے تائر ہونے کا حکم ماننا پڑے گا اور انسان کے بھی ہر فرد کے لیے ہیوان ہونے کا حکم ماننا پڑے گا چاہے بلفیل ہے چاہے بالفعل نہیں ہے سب کے لئے ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اور قضیہ ذہنیہ جس میں موضوع جو ہے وجود ذہنی ہو جس کا موضوع کیا ہو وجود ذہنی ہو یعنی ان افراد پر حکم ہو جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں جو ذہن میں ممکن الوجود ہیں جو ذہن میں ہو سکتے ہیں پھر چاہے بالفعل ذہن میں ہوں یا نہ ہوں بالفعل ذہن میں ہوں یا نہ ہوں لیکن ہو سکتے ہیں جیسے ایک مثال میں نے دے دی شریک الباری ممتنع شریک الباری ذہن میں بالفعل تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی فرض کریں آپ کوئی بھی چیز ایسی فرض کر لیں جس کو آپ کیا کہیں شریک الباری تو اس کے لئے امتناع والا حکم بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو چیز ہے خارج میں ممتنع ہے یعنی خارج میں یہ چیز یعنی شریک الباری ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے تو ذہن میں شریک الباری بالفعل تو نہیں ہے لیکن فرض کیا جا سکتا ہے یا نہیں فرض تو ہر چیز کی جا سکتی ہے تو شریک الباری ممتنع اس کے لئے امتناع والا حکم بھی ماننا پڑے گا دیکھئے بھئے مطن میں پہلے ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِ مِنْ وَجُودِ الْمَوْضُعِ اور ضروری ہے قضیہ مجیبہ کے اندر موضوع کا وجود اما محققا پھر وہ موضوع کا وجود جو ہے یا تو محقق ہوگا یعنی خارج میں بالفعل پایا جائے گا فَهِي الْخَارِجِيَتُ تو یہ قضیہ خارجیہ ہے او مقدرن یا وہ موضوع کا وجود جو ہے مقدر ہوگا یعنی خارج میں ممکن ہوگا خارج میں ممکن ہوگا فَالْحَقِيقِيَتُ قضیہ حقیقیہ ہے یا موضوع کا جو وجود ہے ذہن میں ہے ذہن میں تو فَالْزَهْنِيَةُ تو وہ قضیہ ہے ذہنیہ ہے بھئی نیچے شرعہ میں آئیے بھئی کہتے ہیں قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي الْمُجِبَتِ اَيْفِي صِدْقِهَا اَيْفِي صِدْقِهَا دیکھو صِدْقِهَا یہ ہاں ضمیر موجبہ کو راجے ہے صِدْقِهَا کی ضمیر کس کو راجے موجبہ ہاں ضمیر کی جگہ موجبہ لے آئیں فِي صِدْقِ الْمُجِبَتِ عبارت پہ نظر ہے اَيْفِي صِدْقِ الْمُجِبَتِ مَتَنْ مِتْا وَلَا بُدَّ فِي الْمُجِبَتِ انہوں نے کیا کہا فِي صِدْقِ الْمُجِبَتِ بطلا دیا میں نے آپ کو بطلایا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا وجودِ موضوع ضروری ہے موجبہ میں وجودِ موضوع ضروری ہے کس میں موجیبہ میں تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وجود موضوع ضروری ہو یا تو حکم کے اعتبار سے ہوگا یا صدق کے اعتبار سے اگر حکم کے اعتبار سے وجود موضوع ضروری ہے پھر تو صرف موجیبہ میں نہیں ہوتا وہ تو سالبہ میں بھی ضروری ہے تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ موجیبہ کے اندر مطلب میں کیا ہے اولا بدہ فیل موجیبہ تھی موجیبہ کے اندر وجود موضوع ضروری ہے حالانکہ سالبہ میں بھی وجود موضوع ضروری ہے میں نے بتایا تھا یہاں صدق مراد ہے صدق کے اعتبار سے موجبہ کے اندر وجود موضوع ضروری ہے سالبہ اس میں وجود موضوع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ صادق آ سکتا ہے تو یہاں صدق مراد ہے اور صدق کے اعتبار سے صرف کس کے لئے وجود موضوع ضروری ہے موجبہ میں ضروری ہے سالبہ میں نہیں اسی لئے انہوں نے یہاں صدق کا لفظ نکالا وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَتِي موجبہ کے صادق آنے میں وجود موضوع ضروری ہے موجبہ کے صادق آنے کے اندر وجود موضوع ضروری ہے وَذَالِكَ اب یہ دلیل ذکر کرنے لگیں موجبہ کے اندر ادھر دیکھئے موجبہ کے اندر وجود موضوع کیوں ضروری ہے صدق کے لئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ موجبہ میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے ثابت کر رہے ہیں تو اگر موضوع وہ خود اس کا وجود ہوگا تو اس کے لئے وہ چیز بھی ثابت ہوگی اور قضیہ صادق آئے گا جیسے زیدون قائمون زیدون زید کا وجود ہوگا تو قیام آپ اس کے لئے ثابت کریں گے اور قضیہ صادق آئے گا زید کا وجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زیدون قائمون زید کیا ہے زید کھڑا اگر زید کا وجود ہی نہیں ہے پھر یہ صادق آ سکتا ہے پھر زیدون قائمون کہنے کا کیا مطلب ہے یہ قضیہ تب ہی صادق آئے گا جب موضوع کا کیا ہو دیکھو اس میں میں نے کیا کہا زید کیا ہے زید قائم زید کھڑا ہے معلوم ہوا واقعے کے اندر وہ چیز جو کیا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں زید کہتے ہیں اس کے لیے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے تو زید ہوگا تو اس کے لیے واقعے میں بھی قیام ثابت ہوگا زید نہیں تو اس کے لیے قیام کیسے ثابت ہے جب اس کے لیے قیام ثابت ہوگا تو یہ قضیہ صادق ہو جائے گا زید ان قائمون والا اور اگر زید ہی نہیں ہے تو پھر یہ صادق آ سکتا ہے صدق اور قضب کسے کہتے ہیں واقعے کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت زید ان قائمون واقعے کے ساتھ کا مطابقت ہوگی جب خارج میں زید پھڑا ہو اگر زید ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ صادق بھی نہیں آ سکتا تو کہتے ہیں وَذَالِكَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْحُقْمَ فِي الْمُجِبَتِ اس لیے کیونکہ موجبہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ سُبُوتُ شَئِئِن لِشَئِئِن وہ ایک شہ کا دوسری شہ کے لیے ثبوت ہوتا ہے موجبہ میں کیا حکم ہوتا ہے ایک شہ کا دوسری شہ کے لیے ثبوت ہوتا ہے اور سالبہ میں ایک شہ سے دوسری شہ کی نفی ہوتی ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُقْمَ فِي الْمُجِبَتِ موجبہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے ثبوت ہوتا ہے وَسُبُوتُ شَئِنْ لِشَئِنْ فَرْعُ سُبُوتِ الْمُصْبَطِ لَهُ اور ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے ثبوت یہ فرہ ہے مصبت لہو کے ثبوت کے لیے اَعْنِ الْمَوْضُوعَ یعنی کے موضوع ادھر دیکھئے قضیہ موجبہ میں موضوع کے لیے محمول کو ثابت کیا جاتا ہے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جاتا ہے میں زید کے لیے قیام ثابت کرنا چاہتا ہوں تو زید کے لیے قیام تب ہی ثابت ہوگا جب پہلے زید یعنی مصبت لہو مصبت لہو کیا معنی؟ مصبت لہو جس کے لیے آپ محمول کو کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محمول کیا ہوا؟ مصبت اس کو ثابت کیا گیا ہے زیدن قائمون یہ قائم کیا ہے؟ مصبت اس کو ثابت کیا گیا ہے اور کس کے لئے ثابت کیا زہد کے لئے تو زہد کیا ہوا مصبت لہو یعنی اس کے لئے ثابت کیا گیا ہے تو جو ہے قضیہ موجبہ میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لئے اور ثبوت تب ہی ہوگا پہلے مصبت لہو کا تو ثبوت ہو جائے زہد کے لئے قیام تب ہی ثابت ہوگا پہلے زہد کا اپنا ثبوت تو ہو زہد خود تو موجود ہو زید ہوگا تو اس کے لئے قیام بھی ثابت ہوگا زید نہیں تو اس کے لئے قیام سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے قضیہ مجیبہ میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے ثابت کر رہے ہیں دیکھو مثلا زیدن قائمن میں زید کے لئے کیا ثابت کر رہا ہوں قیام کو کس کو قیام زید کے لئے قیام تب ہی ثابت ہوگا جب زید خود تو پہلے ثابت ہو زید خود تو موجود ہو یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ موجبہ کے اندر ایک شہ کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شہ کے لئے وَسُبُوتُ شَئِئِنْ لِشَئِئِنْ اور ایک شہ کا دوسری شہ کے لئے جو ثبوت ہے فَرْعُ سُبُوتِ الْمُصْبَطِ لَهُ وہ فرا ہے مصبت لہو کے ثبوت کے لئے مصبت لہو ثابت ہوگا تو اس کے بعد ہی اس کے لئے کوئی چیز ثابت یعنی یوں کہا مصبت لہو یعنی زید زید کا ثبوت ہے اصل اور زید کے لئے قیام کا ثبوت ہے اس کی فرا زید کا اپنا وجود ثابت ہوگا تو پھر ہی اس کے لئے قیام بھی ثابت ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَسُبُوتُ شَئِئِنْ لِشَئِئِنْ فَرْعُ سُبُوتِ الْمُصْبَطِ لَهُ اور ایک شہ کے لئے دوسری شہ کا ثبوت یہ فرا ہے مصبت لہو کے ثبوت کے لئے یعنی اس کے وجود کے لئے اَعْنِ الْمَوْزُوعَ یعنی کے موضوع مصبت لہو یعنی کے موضوع جو ہے فَإِنَّمَا يَسْتُقُ هَذَا الْحُكْمُ اِذَا كَانَ الْمَوْزُوعُ مُحَقَّقًا مَوْجُودًا فَإِنَّمَا يَسْتُقُ هَذَا الْحُكْمُ یہ حکم اسی وقت صادقائے گا اِذَا كَانَ الْمَوْزُوعُ مُحَقَّقًا موجودن جب اس کا موضوع کیا ہو محقق ہو یعنی موجود ہو موضوع ضروری ہے پھر ہی اس پر محمول ولا حکم لگ سکے گا اور پھر یاد رکھو اگر آپ خارج کے اعتبار سے حکم لگانا چاہ رہے ہیں تو وجود موضوع خارج میں ضروری اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں تو وجود موضوع ذہن میں ضروری ہے وجود موضوع ذہن میں ضروری ہے توجہ ہے آپ ایک چیز پر دوسری چیز کا حکم لگا رہے ہیں تو وجود موضوع ضروری ہے اگر خارج کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں تو وجودِ موضوع خارج میں ضروری اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں تو وجودِ موضوع ذہن میں ضروری ہے وجودِ موضوع جیسے جیسے کل انسان ان حیوان ہر انسان کیا ہے میں حکم لگا رہا ہوں ذہن کے اعتبار سے یا خارج کے اعتبار سے خارج کے اعتبار سے کہ خارج میں انسان کا جو بھی فرد ہے وہ کیا ہے یعنی یوں کہیں جیسے میں نے کہا زیدون قائمون زید کھڑا ہے یہ ذہن کے اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں یہ خارج اور واقعی کے اعتبار سے خارج کے اعتبار سے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ خارج میں جو زید ہے نا وہ اس قیام کے ساتھ اس وقت موصوف ہے وہ کھڑا ہے بھئی تو یہ حکم میں کس اعتبار سے لگا رہا ہوں خارج کے اعتبار سے اور کبھی حکم جو ہے ذہن کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں بھائی خارج میں تو انسان کے افراد نوع نہیں ہیں زید نوع ہے بکر نوع ہے خالد نوع ہے نہیں یہ میں کس کے اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں ذہن کے اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں تو بعض اوقات حکم کس اعتبار سے ہوتا ہے خارج کے اعتبار سے بعض اوقات حکم لگایا جاتا ہے کس اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے تو اگر آپ خارج کے اعتبار سے موضوع پر حکم لگا رہے ہیں تو خارج میں موضوع کا وجود ضروری اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے موضوع پر حکم لگا رہے ہیں تو ذہن میں موضوع کا وجود ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَسْتُقُهَادَ الْحُکْمُ اِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحَقَّقًا مَوْجُودًا اور یہ حکم ثابت آئے گا یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کیلئے جو ثبوت ہے یہ صادق آئے گا کَبْ اِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحَقَّقًا مَوْجُودًا جبکہ اس کا موضوع کیا ہو محقق موجود ہو اِمَّا فِي الْخَارِجِ یا تو خارج میں اِنْ كَانَ الْحُکْمُ بِسُبُوتِ الْمَحْمُولِ لَهُ هُنَاكَ اگر حکم لگایا جا رہا ہے محمول کے ثابت ہونے کا اس کے لئے ہُنَاكَ وہاں یعنی خارج میں ہُنَاكَ وہاں یعنی خارج اگر آپ خارج کے اعتبار سے موضوع کیلئے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں محمول تو خارج میں موضوع کا وجود ہونا چاہیے اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے موضوع کیلئے پر حکم لگا رہے ہیں تو موضوع کا ہاں ہونا چاہیے ذہن میں اس کا وجود ہونا چاہیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے اِنَّمَا يَسْتُقُ هَذَا الْحُکْمُ اِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُحَقَّقًا مَوْجُودًا موضوع محققاً موجوداً جب موضوع کیا ہو محقق ہو موجود ہو پھر یہ موجود ہونا دو طرح سے ہے اِمَّا فِي الْخَارِجِ یا تو کس اعتبار سے ہوگا خارج کے اعتبار سے ہوگا آگے آرہا ہے اَوْفِي الزَّهْنِ یا ذہن کے اعتبار سے اگر آپ حکم کس اعتبار سے لگا رہے ہیں خارج کے اعتبار سے تو وجود موضوع کہاں ضروری خارج میں اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں تو وجود موضوع کہاں ضروری ذہن میں ضروری بات سمجھ میں آگئے اب دیکھو اس ترجمہ اِمَّا فِي الْخَارِجِ یا تو وہ خارج میں اس کا وجود ہوگا اِنْكَانَ الْحُکْمُ بِسُبُوتِ الْمَحْمُولِ لَهُوْهُ نَاكَ اگر اس کے لئے محمول کے ثبوت کا حکم ہو ہناکا کہاں پر خارج میں اگر اس کے لئے محمول کے ثبوت کا حکم ہو تو خارج میں اس کا وجود ضروری ہے اور فِي ذہنی یا ذہن میں موضوع کا وجود ضروری ہے قَذَالِكَ اسی طرح قَذَالِكَ کیا مانا اگر موضوع کے لئے محمول کا ثبوت ہے کس اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے کس اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے تو ذہن میں اس کا وجود ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی ثم القضای الحملیت المعتبرت بیعتباری وجودی موضوعیہ لہا سلاسط اقسامن پھر وہ قضایہ حملیہ جو معتبر ہیں بیعتباری وجودی موضوعیہ اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے پھر وہ قضایہ حملیہ جو اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے معتبر ہیں علوم کے اندر لہا سلاسط اقسامن اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں لئن الحکم فیہا اِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُحَقَّقًا یا تو اس کے اندر حکم ہوگا اس موضوع پر جو موجود ہے خارج کے اندر محققًا یعنی بالفعل ہے یعنی یا تو اس میں پھر دیکھو لِأَنَّ الْحُکْمَ فِيهَا اس لیے کیونکہ اس کے اندر حکم جو لگایا جا رہا ہے اِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُحَقَّقًا یا تو اس موضوع پر ہے جو موجود ہے خارج میں بالفعل نحو کلو انسان حیوانن جیسے ہر انسان حیوان ہے بِمَعْنَا اس کا معنی کیا ہے کلو انسان حیوانن کیا معنی یعنی انسان کا جو بھی فرد خارج میں موجود ہے اس کے لیے حیوان ہونے کا حکام ثابت ہے بِمَعْنَا بَعِمْعْنَا کہ کلو انسانن موجودن فِي الْخَارِجِ کہ ہر وہ انسان جو خارج میں موجود ہے حیوانن فِي الْخَارِجِ وہ خارج میں حیوان ہے یعنی اس کے لیے حیوان کا حکم ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُقَدَّرًا یا حکم ہوگا اس موضوع پر جو موجود ہے خارج میں مقدرن خارج میں موجود ہے مقدر ہے یعنی ممکن ہے کا ویسے معنی ہے فرض کیا ہوا کیا فرض کیا قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہے فرض کرنا مثلا دیکھو قضیح حقیقیہ کی بات کرنے لگے ہیں میں نے کہا کلو انسانن حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان یہاں انسان کے افراد مقدرہ پر میں حکم لگا رہا ہوں کس پر یعنی انسان کا کوئی بھی فرض فرض کروگے حیوانن اس کے لئے حیوان ہونا ثابت ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے انسان کا کوئی بھی فرض آپ فرض کروگے اس کے لئے حیوانن والا حکم ضرور ہوگا کلو انسانن حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان یعنی آپ انسان کا کوئی بھی فرض فرض کروگے تو اس کے لئے یہ حیوان والا حکم ضرور ثابت ہوگا تو یہ کس کے لئے حکم ہے افراد مقدرہ کے لئے کس کے لئے آپ کہیں گے ابھی آپ نے پہلے ہمیں بتایا تھا ممکن الوجود جو خارج میں کیا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں افراد مقدرہ بات وہی ہے فرض آپ ممکن کو بھی کر سکتے ہیں اور ناممکن کو بھی ممکن کو بھی فرض کر سکتے ہیں اور ناممکن کو بھی فرض کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر فرض کرنے آگے آپ کو خود بھی بتائیں گے فرض کرنے سے مراد وہ ہیں جو ممکن بھی ہوں جو ممکن نہیں ہے وہ مراد نہیں وہ یہاں معتبر افراد کو بات سمجھ میں آرہی ہے کس کی بات چل رہی ہے قضی حقیقیہ میں حکم کس پر ہوگا افراد مقدرہ یعنی وہ افراد جن کو کیا کیا جائے فرض بھئی فرض تو ممکن بھی ہوتا ہے اور ناممکن بھی ہوتا ہے تو آگے آپ کو چل کر بتائیں گے کہ اس میں ناممکن والے معتبر نہیں صرف کون سے معتبر ہیں ممکن ہیں تو ممکن الوجودی آگئے تو مقدر سے کیا مراد ہوگئے کن پر حکم ہے افراد مقدرہ پر یعنی کیا مانا جو ممکن ہیں جو ممکن الوجود ہیں ناممکن نکل گئے تو بات تو وہی ہے بس صرف مقدر والے لفظ بھی ذہن میں آپ کے اشکال آ سکتا تھا دیکھو پھر دیکھو ذہن میں آپ کے اشکال آ سکتا تھا سم القضاء الحملیت المعتبرتو عبارت مل گئی بس صرف ترجمہ میں کروں گا پھر وہ قضاء حملیت جو معتبر ہیں یعنی علوم کے اندر وہ اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے ان کی تین قسمیں ہیں اس لیے کیونکہ حکم جو ہے ان کے اندر یا تو اس موضوع پر لگایا جائے گا جو موجود ہوگا خارج میں محققا یعنی بالفعل جیسے کلو انسان یا تو ان پر حکم ہے بئی معنی کہ ہر وہ انسان جو خارج میں موجود ہے حیوان فی الخارجی وہ خارج میں حیوان ہے وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ جو خارج میں موجود ہے مقدر ہو کر خارج میں موجود ہے مقدر ہو کر یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں یوں کہو ممکن ہو جو خارج میں ممکن ہو نَحْوُ كُلُّ انسانِن حیوانون جیسے کلو انسانِن حیوانون بِمَعْنَ بَإِمَعْنَا کہ اَنَّ كُلَّ مَا لَوْ وُجِدَ فِي الْخَارِجِ ہر ایسی چیز لَوْ وُجِدَ فِي الْخَارِجِ کہ اگر وہ خارج میں پائی جائے وَكَانَ انسانًا اور وہ کیا ہو انسان ہو فَهُوَ عَلَى تَقْدِیرِ وُجُودِهِ حیوانون تو وہ اپنے وجود کی تقدیر پر حیوان بھی ضرور ہوگی ہر ایسی چیز جو خارج میں پائی جائے اور وہ کیا ہو انسان ہو تو وہ اپنے وجود کی تقدیر پر حیوان ضرور ہوگی یعنی آپ اگر کسی بھی چیز کو فرض کریں خارج میں جو کیا ہو انسان ہو تو اس کے لئے حیوان ہونے کا حکم بھی آپ کو فرض کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا بات سمجھ میں یعنی انسان کا جو فرض بھی خارج میں ہو وہ کیا ہوگا حیوان ضرور ہوگا دیکھو بِمَا بَإِمَانَا أَنَّ كُلَّ مَا لَوْ وُجِدَ فِي الْخَارِجِ کہ ہر ایسی چیز کہ اگر وہ خارج میں پائی جائے وَكَانَ انسانًا اور وہ کیا ہو یعنی آپ اس کو انسان مانیں گے فَهُوَ عَلَىٰ تَقْدِیرِ وَجُودِهِ تو وہ اپنے وجود کی تقدیر پر حیوان ہوگی یعنی جیسے آپ نے اس کے انسان ہونا فرض کیا ہے تو آپ کو اس کے لئے حیوان بھی ماننا پڑے گا وَهَادَ الْمَوْجُودُ الْمُقَدَّرُ اِنَّمَا بھئی انہوں نے کہا فرض کر لے پیچھے آیا تھا نا مقدر کا لفظ آیا تھا اور مقدر کا کیا مانا فرض کیا جائے فرض تو ممکن بھی ہو سکتا ہے اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے اور میں نے کیا بتایا تھا قضیح حقیقیہ میں حکم ان افراد پر ہوتا ہے جو خارج میں ممکن الوجود ہوتے ہیں اور انہوں نے تو مقدر کہہ دیا مقدر کا مانا تو فرض اس میں تو ممکن الوجود بھی آگئے اور ممتنع الوجود بھی کچھ چیزیں خارج میں ممکن ہیں جیسے انسان کے افراد یا انقا کے افراد کچھ چیزیں خارج میں ممکن ہی نہیں ہے جیسے شریک باری تعالی اور لفظ کیا لے آئیے مقدر اور مقدر کا کیا معنی یعنی فرض کیا ہوا جس کے افراد کو آپ کیا کر سکیں بھئی فرض تو ممکن کو بھی کر سکتے ہیں اور ممتنع کو توب آگے جواب دینے لگیں کہتے ہیں وَحَادَ الْمَوْجُودُ الْمُقَدَّرُ اِنَّمَا تَبَرُوهُ فِي الْأَفْرَادِ الْمُمْكِنَتِي لَلْمُمْتَنِعتِي اور یہ موجود مقدر اس کا مناطقہ اعتبار کرتے ہیں فِي الْأَفْرَادِ الْمُمْكِنَتِي کس کے اندر صرف افراد ممکن یعنی جس کے افراد خارج میں ممکن ہے ان کے اندر یہ موجود مقدر یعنی صرف افراد ممکنہ کا اس میں اعتبار کرتے ہیں لَلْمْتَنِعتِي ممتنع کا اعتبار نہیں کرتے قَا افراد اللہ شیئی و شریک الباری جیسے لاش ہے اور شریک باری تعالی جیسے لاش ہے یہ خارج میں ممکن ہی نہیں ہے فرض تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں اور شریک باری تعالی یہ بھی خارج میں ممکن ہی نہیں فرض تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مقدر سے فرض کرنے سے مراد وہ ہیں جو ممکن الوجود ہیں وہ معتبر ہیں جو ممتنع الوجود ہیں خارج میں وہ معتبر نہیں ہیں بھئی وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ موجودی فی الزہنی یا وہ حکم لگایا جائے گا ایسے موضوع پر جو موجود ہوگا ذہن میں جو کیا ہوگا موجود ہوگا ذہن میں کا قول جیسے آپ کا یہ کہنا شریک الباری ممتنعون اللہ تعالیٰ کا شریک ممتنع ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے بیبانہ با ایمانہ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا قضیہ ذہنیہ کسے کہتے ہیں جس کا موضوع کیا ہو وجود ذہنی ہو وجود ذہنی ہو یعنی ایسے افراد پر حکم ہے جو ممکن الوجود ہیں کہاں پر ذہن میں حقیقیہ میں ایسے افراد پر حکم تھا جو ممکن الوجود ہیں خارج میں اور قضیہ ذہنیہ میں ایسے افراد پر حکم ہے جو کیا ہیں ممکن الوجود ہیں کہاں پر ذہن میں اور پھر وہ عام ہیں بالفعل ہوں یا بالفعل نہ ہوں صرف ممکن ہو جیسے شریک باری طالع شریک باری طالع ذہن میں بالفعل تو نہیں ہے لیکن اگر آپ فرض بھی کرو گے تو شریک الباری ممتنعون اس کے ساتھ یہ امتناع والا حکم بھی آپ کو ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے بیمانا انکل ما لو وجد فی العقل کہ ہر ایسی چیز لو وجد فی العقل جو عقل میں پائی جائے وَيَفْرُزُهُ الْعَقْلُ شریک الباری اور عقل اس کو شریک الباری فرض کر لے فَهُوَ مَوْصُوفٌ فِي الزِّهْنِ بِالْإِمْتِنَاعِ تو وہ ذہن میں موصوف ہوگی کس کے ساتھ امتناع کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ ہر ایسی چیز جو عقل میں پائی جائے اور عقل اس کو فرض کر لے کہ یہ شریک الباری ہے تو ذہن میں اس کو امتناع کے ساتھ بھی کیا کرنا پڑے گا موصوف دیکھیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ قولی کا شریک الباری ممتنع جیسے آپ کا قول کہ اللہ کا شریک ممتنع ہے بِمَعْنَ بَإِمَعْنَا کہَنَّ كُلَّ مَا لَوْ وُجِدَ فِي الْعَقْلِ کہ ہر ایسی چیز جو عقل میں پائی جائے وَيَفْرُزُهُ الْعَقْلُ شریک الباری اور جسے عقل شریک الباری فرض کر لے ہر ایسی چیز جو عقل میں پائی جائے اور عقل اسے کیا فرض کر لے شریک الباری فَهُوَ مَوصوفٌ فِي الزَّهْنِ بِالْإِمْتِنَا تو وہ ذہن میں امتنا کے ساتھ موصوف ہوگی وہ یقینی طور پر امتنا کے ساتھ ذہن میں موصوف ہوگی وَهَادَ إِنَّمَ اْتَبَرُوهُ فِي الْمَوْضُعَاتِ اللَّتِ لَيْسَتْ لَهَا أَفْرَادٌ مُمْكِنَتُ تَحَقُقِ فِي الْخَارِجِ اور کہتے ہیں اس کا اعتبار کیا ہے مناتقہ نے کس کا یا یہ جو قضیہ ذہنیہ ہے اس کا اعتبار کیا ہے فِي الْمَوْضُعَاتِ اللَّتِ اُن مَوْضُعَاتِ مَنْ لَيْسَتْ لَهَا أَفْرَادٌ مُمْكِنَتُ تَحَقُقِ جس کے افراد مُمْكِنَتُ تَحَقُقِ یعنی بِالْفِعِلْ مُمْكِنْ نَهِ فِي الْخَارِجِ کہاں پر خارج میں بات سمجھ میں آگئے مُمْكِنُ الْأَفْرَاد حقیقیہ میں بھی آیا اور مُمْكِنُ الْأَفْرَاد ذہنیہ میں بھی آیا لیکن حقیقیہ میں مُمْكِنُ الْأَفْرَاد سے کیا مراد جو خارج میں ممکن ہے اور ذہنیہ کے اندر مُمْكِنُ الْأَفْرَاد سے کیا مراد جو ذہن میں ممکن ہے خارج میں ممکن ہی نہیں ہے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعتبار کیا ہے منطق والوں نے ان موضوعات میں جو خارج میں ممکن ہوں یعنی جن کا وجود خارج میں ممکن ہو دیکھئے بھئی آگے متن دیکھ لیجئے اب آگے آسان ہے بھئی آگے آسان یاد رکھو حرف سلب جو ہے وہ نسبت کے نفی کے لیے آتا ہے زیدن قائمون زید کھڑا ہے اور زیدن لیسا بھی قائمین زید کھڑا نہیں تو یہ جو حرف سلب آیا یہ نسبت کی نفی کے لیے آیا کس کے لیے؟ نسبت کی نفی کے لیے آیا لیکن کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں یہ جو حرف سلب ہے اس کو موضوع کا جز بنا دیتے ہیں کبھی اس کو محمول کا جز بنا دیتے ہیں اور کبھی دونوں کا جز بنا دیتے ہیں تو حرف سلب اگر موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا جز ہو تو اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ معدولہ عدل کا معنی ہے پھیرنا پھیرنا یہ قضیہ بھی اس کو بھی اپنی اصل حالت سے پھیرا گیا ہے اپنی اصل حالت سے پھیرا گیا ہے ہٹایا گیا ہے اصل میں تو کیا ہے حرف سلب کس کی نفی کے لیے آتا ہے نسبت کی نفی کے لیے آتا ہے زیدن قائمون زید کھڑا ہے زیدن لیسا بھی قائمین زید کھڑا نہیں اسی قیام کی زید سے نفی کی جا رہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ حرف سلب موضوع کا جز بن جاتا ہے کبھی یہ حرف سلب محمول کا جز بنتا ہے اور کبھی دونوں کا جز بنتا ہے تو ایسا قضیہ جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز ہو اس کو قضیہ معدولہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قضیہ معدولہ معدولہ کیوں کہتے ہیں وجہ بھی میں نے بتا دی کیونکہ عدل کا کیا معنی ہے پھیرنا ہٹانا اپنے اصل طریقے سے ایک چیز کو ہٹا دینا پھیر دینا یہاں پر بھی حرف سلب اس کو آنا چاہیے تھا کس کے لیے نسبت کی نفی کے لیے آپ نے اس کو اصل استعمال سے ہٹا کر موضوع کا جز بنا دیا یا محمول کا جز بنا دیا یا دونوں کا جز تو اس کے اصل استعمال سے آپ نے اس کو پھیر دیا اس کو ہٹا دیا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ معدولہ یعنی جو عام قضیوں کا طریقہ ہے اس سے اس کو پھیر دیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے پھر یہ تین قسم پر ہے اگر حرف سلب موضوع کا جز ہے تو اس کو معدولت الموضوع کہیں گے اگر حرف سلب محمول کا جز ہے تو اس کو معدولت المحمول کہیں گے اور اگر حرف سلب دونوں کا جز ہے تو اس کو معدولت الطرفین کہیں گے یعنی دونوں طرف اس کی معدول ہیں حرف سلب اگر موضوع کا جز ہو تو کیا کہیں گے معدولت الموضوع اگر حرف سلب محمول کا جز ہو تو کیا کہیں گے معدولت المحمول اور اگر دونوں کا جز ہو تو معدولت الطرفین تو کہتے ہیں وَقَدْ يُجْعَلُوا حَرْفُ السَّلْبِ جُزْعَن اور کبھی کبھی حرف سلب کو جز بنا دیا جاتا ہے من جز ان قضیے کے جز کا حرف سلب کو جز کا جز بنا دیا جاتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَقَدْ يُجْعَلُ تو یہ دیکھو نا موضوع بھی قضیے کا جز ہے محمول بھی قضیے کا جز ہے تو اس حرف سلب کو جز کا جز بنا دیا گیا بات سمجھ میں آرہا ہے وَقَدْ يُجْعَلُ حَرْفُ السَّلْ بِجُزْأً مِّن جَزْئِن اور کبھی کبھار حرف سلب کو جز کا جز بنا دیا جاتا ہے فَيُسَمَّ مَعْدُولَةً تو اس قضیے کو معدولہ کہتے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَمُحَصَّلَةً تو پھر اس کو محصلہ کہتے ہیں یعنی وہ قضیہ جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جز ہے اور نہ محمول کا جز ہے اس کو قضیہ محصلہ کہتے ہیں زَيْدُن قَائِمُن حرف سلب موضوع کا جز ہے زَيْد کے ساتھ کوئی حرف سلب ہے قائمُن کے ساتھ کوئی حرف سلب ہے تو یہ قضیہ محصلہ ہے یا حرف سلب لے آو لیکن نسبت کی نفی کے لئے لاؤ موضوع محمول کے ساتھ نہ جوڑو زَيْدُن لَيْسَ بِقَائِمِن زَيْدُن کے ساتھ کوئی حرف سلب الگ جڑا ہوا ہے قائمُن کے ساتھ کوئی حرف سلب الگ اس کا جز ہے لئے سا آ رہا ہے لیکن یہاں وہ نسبت کی نفی کے لئے ہے ہے موضوع یا محمول کا جوز نہیں تو اس کو بھی قضیہ محصلہ کہیں گے قضیہ محصلہ کسے کہتے ہیں جس میں حرف سلب نہ موضوع کا جوز نہ محمول کا جوز اس کو قضیہ محصلہ پھر چاہے حرف سلب ہو اس میں یا نہ قضیہ میں حرف سلب ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن موضوع یا محمول کا جوز نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِلَّا فَمُحَصَّلَةً اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حرف سلب کسی کا جوز نہ ہو تو اس کو محصلہ کہتے ہیں یعنی نہ موضوع کا جوز ہے اور نہ محمول کا جوز ہے تو پھر اس کو قضیہ محصلہ کہتے ہیں اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ ان تین قسموں میں سے منطق میں صرف معدولت المحمول معتبر ہے معدولت کتنی قسم پر تین یا تو معدولت الموضوع یا معدولت المحمول یا معدولت الطرفین ان میں سے صرف جو معدولت المحمول ہے وہ اس منطق میں معتبر ہے باقی دونوں معتبر نہیں ہیں اب آگے دیکھئے شرع پر جیسے لا لیسا اور ان کے علاوہ ہیں یعنی کہ وہ جو اس کے ساتھ شریک ہیں سلب کے معنی میں جو ان دونوں کے ساتھ کیا ہیں شریک ہیں سلب کے معنی میں توجہ ہے انہوں نے کیا کہا مطن میں حرف سلب آیا تھا حرف سلب موضوع یا محمول کا جز ہوگا تو وہ بتلانے لگے ہیں حرف سلب سے کیا مراد ہے کہتے ہیں قَلَا جیسے کہ لا ہے وَلَيْسَا اور لَيْسَا ہے وَغَيْرِهِمَا اور ان کے علاوہ بھئے ان کے علاوہ کیا معنی کہتے ہیں مِمَّا يُشَارِكِهُمَا فِي مَعْنَا سَلْبِ یعنی وہ جو شریک ہیں ان دونوں کے ساتھ سلب کے معنی میں نفی کے جیسے لا اور لایسا نفی کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ اور جو بھی لفظ نفی میں ان کے ساتھ شریک ہوگا وہ سب کس میں داخل ہوگئے حرف سلب وہ سب حرف سلب ہیں قَوْلُهُم مِن جُزْئِن مطن میں کیا آیا تھا کہ کبھی کبھار حرف سلب کو جز بنایا جاتا ہے مِن جُزْئِن کس کا جز کا تو اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں مِن جُزْئِن اَيْ مِنَ الْمَوْضُوعِ فَقَتْ اَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ فَقَتْ اَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا یعنی صرف موضوع کا جز بناتے ہیں اَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ فَقَتْ یا صرف محمول کا جز بناتے ہیں اَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا یا دونوں کا جز بناتے ہیں فَالْقَضِيَّةُ عَلَى الْأَوَّلِ تُسَمَّ مَعْدُولَتَ الْمَوْضُعِ تو قضیہ پہلی صورت میں جبکہ حرف سلب کس کا جوز ہو موضوع کا تو اس صورت میں تُسَمَّ مَعْدُولَتَ الْمَوْضُعِ اس کو کیا کہتے ہیں مَعْدُولَتُ الْمَوْضُعِ وَعَلَى الثانی اور دوسری صورت میں جب حرف سلب صرف محمول کا جوز ہو تو اس کو مَعْدُولَتَ الْمَحْمُولِ اس کو کیا کہتے ہیں معدولت المحمول کہتے ہیں وعلیس سالیسی اور تیسی صورت میں جب حرف سلب دونوں کا جوز ہے تو اس کو معدولت الطرفین کیا کہتے ہیں اَيْتُسَمَّا مَعَدُولَتَ الطرفین اس کو معدولت الطرفین کہتے ہیں مثالیں بھی کر لیں معدولت الموضوع کی مثال معدولت الموضوع دیکھو موضوع کے ساتھ میں حرف سلب جوڑ دوں گا جیسے قُلُّ لَا حَيِّن جَمَادٌ قُلُّ لَا حَيِّن جَمَادٌ حَيِّن کا معنی زندہ لَا حَيِّن کا معنی غیر زندہ جو زندہ نہ ہو اور جماد جماد بے جان کو کہتے ہیں کس کو دیکھو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں یہ تین طرح پر ہیں یا حیوانات ہیں یا نباتات ہیں یا جمادات ہیں حیوانات آپ جانتے ہیں اور نباتات یہ پودوں کو کہتے ہیں اور جمادات بے جان چیزیں یہ پتھر مٹی پہاڑ یہ سب کیا ہیں جمادات ہیں نباتات کیا ہیں یہ درخت اور پودے وغیرہ اور حیوانات کیا ہیں انسان گائے بیل بکری وغیرہ چیزیں کتنی قسم پر ہیں یہ تین یا حیوانات ہیں یا نباتات ہیں یا جمادات تو جمادات یعنی بے جان بے جان تو مثال کم کر رہے تھے معدولت الموضوع کی معدولت الموضوع کی کیا مثال ہے کلو لاحیین جماد لاحی لاحی بے حیون کا یہ موضوع ہے اسی کے ساتھ میں نے لا جوڑ دیا اور موضوع لاحی کو بنا دیا کلو لاحیین جماد ہر غیر زندہ جو ہے جماد وہ بے جان ہے ہر لاحی کیا ہے بے جان کیا میں کہہ سکتا ہوں ہر زندہ بے جان ہے نہیں بلکہ غیر زندہ کیا ہے بے جان تو مجھے کیا نہ پڑے گا کلو لاحیین جماد وہ کیا ہے جماد تو حرف سلب کس کا جوز موضوع کا اب اس کو ذرا اُلٹ دو کلو جماد لاحیون کلو جماد لاحیون ہر بے جان وہ کیا ہے لاحی ہے غیر زندہ ہے جی اب لفظوں پر نظر ہے کلو جماد 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 کے ساتھ کوئی لاحیسہ ہے نہیں اور محمول کیا ہے لاحی اس کے ساتھ لا جڑا ہوا ہے تو یہ معدولت محمول ہوا کلو جماد لاحی اور دونوں کے ساتھ لا جوڑ دو کلو لاحیین لاعالم ہر لاحی لاعالم ہر لاحی لاعالم ہر بے جان چیز لاعالم یعنی علم نہیں ہے مثالیں سمجھ میں آگئے پھر دو رہاو معدولت الموضوع کی مثال کوئی اپنی طرف سے بنا لو چاہے وہی ذکر کر دو کلو لاحیین جماد کلو لاحیین جماد اور معدولت المحمول کی مثال کلو جماد لاحی اور معدولت الطرفین کلو لاحیین لاعالم کلو لاحیین لاعالم آگے دیکھئے شرح میں قولوہ معدولتا کہتے ہیں اس کو معدولہ کیوں کہتے ہیں وجہ اب ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں لئن حرف السلب موضوع لسلب نسبت بھئی میں نے وجہ بیان کر دی کیا وجہ معدولہ کیوں کہتے ہیں عادل کا معنی پھیرنا ہٹانا چونکہ اس قضیے کو بھی عام قضیوں کی طریقے سے ہٹایا گیا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں معدولہ دراصل اس قضیے کو پورے کو نہیں ہٹایا گیا صرف حرف سلب کو اپنے طریقے سے ہٹایا گیا ہے حرف سلب آتا ہے نسبت کی نفی کے لئے کس کے لئے اور یہاں پر حرف سلب کو کس کے ساتھ جوڑ دیا کس کا جز بنا دیا موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا تو حرف سلب کو اپنے جو عام استعمال کا طریقہ ہے اس سے ہٹا دیا گیا پھیر دیا گیا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں معدولہ تو معدولہ اصل میں پورا قضیہ نہیں ہے حرف سلب ہے کیا ہے حرف سلب ہے لیکن اس حرف سلب کی وجہ سے پورے قضیے کو ہی معدولہ کہہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تسمیت الکل بی اسمیل جز جز کی وجہ سے سارے کو وہی نام دے دینا معدول پورا قضیہ ہے یا صرف حرف سلب ہے حرف سلب ہے اس کو اپنی طریقے سے ہٹایا گیا ہے اس کو تو کس لئے لاتے ہیں نسبت کی نفی کے لئے نہ کہ اس لئے کہ اس کو موضوع یا محمول کے ساتھ جوڑا جائے تو وہ نسبت کی نفی کے لئے آتا ہے لیکن اس کو اپنے عام طریقے سے ہٹا دیا گیا تو حرف سلب کیا ہوا معدول ہوا کیا ہوا معدول لیکن اس ایک حصے کی وجہ سے سارے قضیے کو ہی کیا کہہ دیا گیا معدولہ یعنی جز کی وجہ سے کل کا نام ہی معدولہ رکھ دیا قضیہ تو سارا معدولہ نہیں تھا اس کا ایک جز کیا تھا حرف سلب وہ معدول تھا لیکن سارے قضیے کو ہی کیا کہہ دیا معدولہ اس کو کیا کہتے ہیں تسمیت الکل بیس مل جز کل کو جز کی وجہ سے کوئی نام دے دینا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قولہ معدولتا لئن حرف السلب موضوع لسلب نسبتی اس لئے کیونکہ حرف سلب اس کو وضع کیا گیا ہے لسلب نسبتی کس لئے نسبت کی نفی کے لئے فَإِذَا اَسْتُ عِمِلَ اللَّهِ فِي هَاذَ الْمَعْنَى کَانَ مَعْدُولًا عَنْ مَعْنَاهُ الْأَصْلِی فَإِذَا اَسْتُ عِمِلَ اللَّهِ فِي هَاذَ الْمَعْنَاهُ الْمَعْنَى پھر جب لا کوئathanستعمال commentaires کر لیا گیا اس معنی کی اندر کس معنی میں یعنی موضوع یا محمول کا جز بنا دیا گیا تو کَانَ مَعْدُولًا عن معناہ الاصلی تو یہ پھیرا ہوا ہے عن معناہ الاصلی اپنے اصل معنی سے فَسُمِّيَتِ الْقَضِيَةُ الَّتِي هَادَ الْحَرْفُ جُزْءٌ مِّن جُزْئَيْهَا مَعْدُولَتًا پس نام رکھا گیا اس قضیہ وہ قضیہ کہ یہ حرف جز ہے اس کے دو جزوں میں سے کسی کا اس کے جو دو جز ہیں یعنی موضوع اور محمول ان میں سے کسی کا جو کسی کا جز ہے یہ حرف تو مَعْدُولَتًا اس کا کیا نام دیا گیا مَعْدُولَكَ تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِسْمِ الْجُزْئِ نام دیتے ہوئے کل کو جز کے نام کے ساتھ یعنی یوں کہیں کل کو موصوم کرتے ہوئے جز کے اسم سے کل کو موصوم کیا کس کے اسم کے ساتھ جز ترجمہ سمجھ میں آیا فَسُمِّيَتِ الْقَضِيَةُ الَّتِي هَادَ الْحَرْفُ جُزْءٌ مِّن جُزْءَيْهَا مَعْدُولَتًا پس نام رکھا گیا اس قضیے کا کہ جس میں یہ والا حرف یعنی حرف سلب جو ہے وہ جز ہے مِن جُزْءَيْهَا اس کے دو جزوں قضیے کے دو جزوں میں سے کسی کا وہ جز ہے تو اس قضیے کا نام رکھا گیا مَعْدُولَتًا کیا نام رکھا گیا مَعْدُولَةً تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِسْمِ الْجُزْءِ نام رکھتے ہوئے قُل کا جز کے نام کے ساتھ وَالْقَضِيَةُ لَا يَقُونُ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءً مِّن طَرَفَيْهَا تُسَمَّ مُحَسَّلَةً اور وہ قضیہ جس کے اندر حرف سلب جوز نہ ہو اس کی طرفین کا یعنی موضوع محمول کا تُسَمَّ مُحَسَّلَةً اس کو کیا کہتے ہیں مُحَسَّلَةً کہتے ہیں وہ قضیہ جس کے اندر حرف سلب نہ موضوع کا جز ہو اور نہ محمول کا جز ہو اس کو مُحَسَّلَةً کہتے ہیں مُحَسَّلَةً حاصل سے کس سے حاصل یعنی اس قضیہ کے دو جز ہیں اور دونوں حاصل ہیں یعنی وجودی ہیں کوئی بھی بنفی نہیں پہلے تو کیا تھا لا حی حی تھا یا لا حی تھا لا حی کی نفی ہو رہی تھی اور عالم تھا یا لا عالم تھا لا عالم وہاں دیکھو عالم کی نفی ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں ہے دونوں منفی ہیں لیکن جب حرف سلب نہ موضوع کا جز تو موضوع بھی حاصل اور حرف سلب نہ محمول کا جز تو محمول بھی کیا ہے حاصل زیدن قائمون زید بھی حاصل یعنی اس کا بھی وجودی چیز ہے اور قائمون وہ بھی کیا ہے وجودی ہے کسی کے ساتھ لا جڑا ہوا ہے لا ہوتا تو پھر عدمی بن جاتا وہ عدمی چیز ہوتی وجودی نہ ہوتی لیکن زیدن اس کے ساتھ بھی لا نہیں جڑا ہوا قائمون کے ساتھ بھی لا نہیں جڑا ہوا معلومہ زید بھی وجودی یعنی محصل ہے اور قائمون بھی محصل ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں قضیاء محصلہ کہتے ہیں پھر یہ محصلہ یہ مجیبہ بھی ہو سکتا ہے سالبہ بھی ہو سکتا ہے زیدن قائمون یہ بھی قضیاء محصلہ اور زیدن لئیسا بھی قائمین یہ بھی قضیاء محصلہ ہے کیونکہ حرف سل نہ موضوع کا جوس ہے اور نہ محمول کا زیدن لیسا بھی قائمین زید کے ساتھ لا جڑا ہوا ہے نہیں اور قائمون کے ساتھ لا جڑا ہے نہیں لیسا نفی کے لیے بے شک آ رہا ہے لیکن وہ اپنے استعمال کے مطابق آ رہا ہے لیسا نسبت کی نفی کے لیے ہے اور اس کو وضع بھی کس لیے کیا گیا ہے نسبت کی نفی کے لیے تو یہ قضیہ محصلہ کہلائے گا چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ تو قضیہ محصلہ کسے کہتے ہیں جس میں حرف سل موضوع یا محمول کسی کا جوزہ نہ ہو پھر خود چاہے وہ قضیہ موجبہ ہو چاہے سالبہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے پھر اس میں ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھنا یہ جو قضیہ محصلہ سالبہ ہو محصلہ قضیہ محصلہ سالبہ کی کوئی مثال لاؤ کوئی بھی مثال لے آؤ جی کلو انسان ان حیوانون یہ کیا ہے کلو انسان ان حیوانون سالبہ لاؤ وی سالبہ لاؤ بعض الحیوانی لیسا بھی انسانی بعض الحیوانی لیسا بھی انسانی بعض حیوان انسان نہیں ہیں یہ محصلہ ہے یا معدولہ ہے محصلہ ہے کیونکہ بعض الحیوان جو ہے اس کے ساتھ بھی لا نہیں جڑا ہوا اور انسان جو محمول ہے اس کے ساتھ بھی لا نہیں یہ محصلہ ہے لیکن محصلہ سالبہ ہے باز الحیوانی لیس بی انسانین اور یہ جو سالبہ محصلہ ہے اس کو قضیہ بسیطہ بھی کہتے ہیں قضیہ بسیطہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہیں نام آجائے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو قضیہ بسیطہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بسیطہ بسیط کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو بسیط کسے کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہیں دیکھو بھئی بَعَذُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانِن یہ جو لَيْسَا ہے کیا یہ موضوع کا جز ہے نہیں اور کیا یہ محمول کا جز ہے نہیں محمول کا بھی جز نہیں تو یہ اس وقت بسیط ہے یہ کسی کا جز نہیں نہ اس کا کوئی جز یہ کیا ہے بسیط تو قضیہ محصلہ سالبہ جو ہوتا ہے اس کو بسیطہ بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ حرفِ سالب وہاں کسی کا جز نہیں جب کسی کا جز نہیں تو حرفِ سالب کیا ہے بسیط ہوا بغیر جز کے ہو گیا بات سمجھ میں آگئے اس لئے اس کو بسیطہ کہتے ہیں حاصلِ کلام پھر سن لیں آج ہم نے قضیہِ خارجیہ قضیہِ حقیقیہ اور قضیہِ ذہنیہ کے بارے میں پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہِ خارجیہ وہ ہے جس کا موضوع وجودِ محقق ہو یعنی وہ افراد جو بالفعل خارج میں موجود ہیں جیسے انسان کے جو خارج میں افراد ہیں ان پر حکم لگا رہا ہوں کہ وہ سارے کیا ہیں ہیوان ہیں اور اگر قضیہ کا موضوع وجودِ مقدر ہو تو اس کو قضیہِ حقیقیہ کہتے ہیں یعنی حکم ان افراد پر ہو جو خارج میں ممکن ہیں جیسے جیسے ہر انسان کیا ہے حیوان تو یہاں انسان کے جو خارج میں افراد ہیں ان پر حکم نہیں بلکہ انسان کے ان افراد پر حکم ہے جو ممکن الوجود ہیں کیا ہیں تو انسان پر حکم ہے اور انسان کے افراد کیا ہیں خارج میں ممکن ہیں بلکہ ممکن تو چھوڑو بالفعل بھی خارج میں موجود ہیں لیکن بالفعل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں افراد خارج میں کیا ہونے چاہیے ممکن الوجود تو اس کو قضیح حقیقیہ کہتے ہیں اور اگر افراد صرف ذہن میں ہیں یعنی اگر قضیح کا موضوع وجود ذہنی ہے تو پھر اس کو قضیح ذہنیہ کہتے ہیں اور اس میں بھی اس کے موضوع کے افراد وہ بھی ممکن الوجود ہوتے ہیں لیکن کہاں پر ذہن میں خارج میں ممکن نہیں خارج میں نہیں اور اس کے بعد آپ نے قضیح معدولہ کے بارے میں پڑھا قضیح معدولہ یعنی وہ قضیح کے جس میں حرف سلب موضوع کا یا محمول کا یا دونوں کا جز ہو اس کو قضیح معدولہ کہتے ہیں اگر حرف سلب موضوع کا جز ہو تو اس کو کیا کہیں گے معدولت الموضوع اگر حرف سلب محمول کا جز ہو تو کیا کہیں گے معدولت المحمول اور اگر حرف سلب دونوں کا جز ہو تو اس کو معدولت الطرفین کہیں گے اور اس کو معدولہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ معدولہ کا معنی ہے پھیرا ہوا کیونکہ یہ عام قضیحوں کے طریقے سے پھیرا گیا ہے عام قضیوں میں تو حرف سلب موضوع یا محمول کا جز نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ہے اور اصل میں اس کے اندر حرف سلب جو ہے وہ معدول ہے حرف سلب نسبت کی نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا موضوع یا محمول یا دونوں کے ساتھ تو حرف سلب وہ ہے وہ معدول ہے لیکن ایک جز جب معدول ہوا تو پورے قضیے کو ہی کیا نام دے دیا پورے قضیے کو ہی معدولہ کہہ دیا گیا اور اگر حرف سلب موضوع یا محمول کا جوز نہ ہو تو اس کو قضیہ محصلہ کہتے ہیں محصلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں جوز کیا ہیں حاصل ہیں یعنی وجودی ہیں کسی کے ساتھ بھی حرف سلب جڑا ہوا نہیں اور پھر یہ جو محصلہ ہے یہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی بس اس میں حرف سلب نہ موضوع کا جوز ہونا چاہیے اور نہ محمول کا جوز ہونا چاہیے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے صرف معدولت المحمول جو ہے صرف وہ منطق کے اندر معتبر ہے معدولت المحمول باقی معدولت الموضوع اور معدولت الطرفین وہ منطق میں معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام